قیامت خود بتائے گی قیامت کیوں ضروری تھی ابھی قوم جنرل اسپتال میں زیر علاج معصوم رزوانہ کے غم سے بار نہیں نکلی تھی کہ گزشتہ روز سے ایک اور وائرل ویڈیو نے پورے پاکستان کو جھنجوڑ کر رکھ دیا ہے اس ویڈیو میں نظر آنے والے مناظر انتہائی کرمناک ہیں یہ ویڈیو ہے دس برس کی فاطمہ کی جب تشدد مبینہ زیادتی اور نشے کی دوز کی وجہ سے دنیا فانی سے رخصت ہو چکے لیکن شاید اب بھی اس کی روح انصاف کیلئے تڑپ رہی ہے دس سالہ فاطمہ رانی پور کے وائس چیئرمن فیاض شاہ کے داماد اسج شاہ کے گھر میں کام کرتی تھی جہاں سے اچارک دوروز قبل فاطمہ کے گھر والوں کو کال کر کے بتایا گیا کہ فاطمہ کچھ دن سے بیمار ہے اور آج فوت ہو گئی لہٰذا اس کی لاش لے جاؤں معاملہ اس وقت مشکوک ہوا جب بچی کو غسل دیا گیا تو اس کے جسم پر تشدد کے نشانات بازے دکھائی دیا لیکن وہ ایسا غریب بے سہارا ہونے کے ساتھ ملزم فیاض شاہ کے مرید تھے تو انہوں نے بغیر پوست مارٹم کرائے بچی کو دفن کر دیا خیر پر پولس کو واقع کی اطلاع کی گئی لیکن پولس نے کوئی ایکشن نہیں لیا پوست مارٹم تو دور کی بات کسی سے پوچھ گچھ بھی نہیں کی گئی بچی کی موت کب اور کیسے ہوئی اس کی ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہے جس میں صاف نگھائی دی رہا ہے کہ معصوم فاطمہ دستر پر بے لباس سے تڑپ رہی ہے جسے مبیرہ طور پر نشاور چیز کھلا کر زیادتی کا نشانہ بنایا گیا ہے اسی اثنا میں گھر میں موجود کچھ اور خواتین آتی ہیں دیکھتی ہیں فاطمہ کو تڑپتا ہوا پاتی ہیں ملزم کو اٹھاتی ہیں ملزم حکارت سے دستر سے اٹھتا ہے معصوم بچی کو گردن سے پکڑ کر جنجوڑتا ہے لیکن تب تک فاطمہ شردت درد سے دنیا سے رخصت ہو چکی ہوتی ہے اس کیس کا اہم پہلو یہ بھی ہے کہ بچی کی وفات پانے کے بعد غریب والدین کو بھی اس کی جلد تدفین کے لیے زور دیا جاتا ہے مقامی پولس اس معاملے میں سہولت کاری کرتی ہے یہاں تک کہ مقامی اسپتال کا ڈاکٹر بھی اس مقروغ کام میں ملوث ہوتا ہے جو بچی کو گیسٹروں کا دائمی مریض دیکلیر کرتا ہے اور موت کی وجہ بھی یہی قرار دیتا ہے ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہونے اور عوام کے شدید غم و غصے کے بعد انتظامیہ جاگتی ہے جس کے بعد رات گئے مقدمے کا اندراج ہوتا ہے کچھ ہی دیر بعد مرکزی ملزم اسد شاہ کو گرفتار کیا جاتا ہے تاہم مقدمے میں نامزد ملزم کی اہلیات تک گرفتار نہیں ہو سکی ملزم اسد شاہ کا آج عدالت نے چاروزہ جسمانی ریمانٹ منظور کیا ہے عدالتی کاروائی کے دوران ملزم نے اپنی سپائی میں عدالت کو بتایا کہ بچی فاطمہ کے زمین پر لوٹ پورٹ ہونے پر والی ویڈیو ان کے ذاتی بیڈروم میں لگے سی سی ٹی وی فوٹیج ہے جو انہوں نے خود جاری کی تھی ملزم کے مطابق بچی بخار کے شدد کی باعث حلاق ہوئی اس پر کوئی تشدد نہیں کیا گیا آج ایڈیشنل سیشن جج خیرپور نے میجسٹریٹ رانیپور کو بچی کے پوسٹ مارٹم کے لیے قبر کشائی کا آرڈر جاری کرنے کا حکم دیا ہے اور رات گئے واقعے میں لاپروائی براتنے پر موطل ہونے والے رانیپور تھانے کے ایسے چو فاطمہ کی موت کا سبب تشدد کی بجائے بیماری کرا دینے والے ڈاکٹر کو بھی گرفتار کر دی تاہم ایف آئی آر میں ایسے چو ڈاکٹر نامزد نہیں ہیں اب ہمیشہ کی طرح پولس کے لیے یہ بھی ایک ٹیسٹ کیس ہے کہ پولس باثر مافیا کے سامنے طاقتور لوگوں کے سامنے گھٹنے ٹیک دیتی ہے یا پھر پروسٹیکیوشن تکڑی ہوتی ہے اور مرکزی ملزم انجام کو پہنچتا ہے پروگرام کا وقت اپنی تتاب کو پہنچے آپ سب لکات ہوگی انشاءاللہ کل اپنا رکھتے ہیں اللہ حافظ